of the war of independence which was found in 1857 and ended in 1858 well تو آج ہم اس ویڈیو میں اس war of independence کے تمام events کو cover کریں گے کہ کیسے یہ لڑائی شروع ہوئی اور کیسے اس کی end ہوئی جبکہ last ویڈیو میں ہم نے اس war of independence کے تمام causes کو discuss کر لیے ہیں اگر کسی نے نہیں دیکھے تو جا کے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو یہ war of independence جو تھا یہ پوری انڈیا میں نہیں لڑا گیا تھا جبکہ کچھ جگہوں سے کچھ مین سینٹر سے یہ لڑائی لڑی گئی تھی جن میں سے تھیں دہلی سے بہادر شاہ زفر اس کو لیٹ کر رہے تھے کانپور سے نانا صاحب لکنو سے بیگم حضرت مہن جانسی سے لکشمی بائی اور بیہار سے کوئر سنگھ اس war of independence کو لیٹ کر رہے تھے اب آگے چل کر ان تمام سینٹرز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو یوں یہ ریوارڈ جو تھا یہ 10 مائی 1857 سے میرٹ سے سٹارٹ ہوا کیسے سٹارٹ ہوا جب بیرک پور میں سپوئیس نے ان کیٹریجز کو یوز کرنے سے ریفیوز کر دیا جن پر یہ رومر پہلا ہوا تھا کہ ان پر یا پگ یا کاؤ کی چردی ملی ہوئی ہے ان سپوئیس میں ایک سپوئی تھا جس کا نیم تھا منگل پانڈے منگل پانڈے نے کیا کیا کہ مارچ 1857 کو ایک انگلیش آفیسر تھا ان کو شوٹ کر دیا تو یوں یہ ریوارڈ میرٹ سے سٹارٹ ہوا اب ان سپوئیس کو پتا تھا کہ بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کسی بھی وقت جو ریوارڈ تھا اپرائزن تھا اس کو سپریس کر سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی اپرائزن وہ سپریس کر چکا تھا یہ جو سپوئیس تھے یہ چاہتے تھے کہ یہ ریوارڈ ایک گریٹ ریوارڈ میں تبدیل ہو جائے بٹ اس کے لیے ان کو ایک لیڈرشیپ کی ضرورت تھی اور وہ لیڈرشیپ ان کو دہلی میں مل سکتی تھی تو یوں یہ سپوئیس جو تھے یہ انہوں نے دہلی میں موف کر لیا یہ دہلی جو تھا یہ تقریباً 58 کلومیٹر اس میرٹ سے دور واقعا تھا یہاں پہ آ کر جو لوکل انفینٹری تھے دہلی کے انہوں نے بھی انہوں نے میرٹ سے آئے ہوئے سپوئیس کو جوائن کر لیا بٹ دوسری طرف بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دریں نہیں بیٹی تھی انہوں نے بھی اس اپرائزنگ کو سپریس کرنے کی خوب کوشش کی بٹھ ناکام ہو گئے سو یوں یہ ریوارڈ جو تھا یہ پورے دہلی میں پھیل کیا اور کافی سارے سپوئیس نے کیا کیا کافی سارے جو بریٹش آرمی تھی ان کو اس ریبیلین کے دوران مارے گئے اس کے بعد سپوئیس نے کیا کیا کہ وہ بہادر شاہ زفر کے پاس آئے اور ان کو ایمپریل آف ہول انڈیا پروکلیم کر دیا نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب دہلی کیپچورڈ ہو جاتا ہے تو بریٹش جو ہے اب اس ریوارڈ کو سپریس کرنے کے لیے فورسز کو اکمیلیٹ کر رہا تھا جبکہ دوسری طرف بہادر شاہ زفر بھی کیا کر رہا تھا انہوں نے انڈیا کے ڈیفرنٹ کھولرز اور ٹیفز کو لیٹرز بیجے کہ اس لیے اگر ہم ساتھ میں مل کر لڑائی لڑے تو ہم انڈیا سے بریٹش کو ایکسپیل کر سکتے ہیں تو یوں دہلی جو تھا یہ ایک گریٹ سینٹر آف ریولٹ بن گیا اور بہادر شاہ زفر اس کی سیمبولک فگر کے طور پر نظر آنے لگی جبکہ دوسری طرف اگر ہم بہادر شاہ زفر کی بات کریں تو یہ بہادر شاہ زفر جو تھا یہ ایک ویک پرسنیلٹی کے مالک تھے بہت زیادہ بوڑی ہو چکے تھے لیک آف لیڈرشپ کی کوالیٹی تھی اس میں جس کی وجہ سے پولیٹیکل ویکنیس جو تھی یہ ریولٹ میں کریئیٹ ہو رہی تھی صحیح ہے جبکہ دوسری طرف ہوتا کیا ہے کہ جنرل بخت خان جو تھا یہ بھی آئے بریلی سے اور انہوں نے بھی دیلی میں اس ریبلین کو جو ریولٹ تھا اس کو جوائن کر دیا مینز ایمپرر کو اپنے سرویسز آفرڈ کر دیئے اگر ہم بخت خان کی بات کریں تو یہ بخت خان بھی کافی سارے عرصے تک تقریباً 40 ائرز تک یہ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی میں کام کھر چکا تھا لیکن اس ریبلین کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی دیلی میں آ کر اس ریولٹ میں شامل ہو جاتا اوکے جو نیکسٹ سینٹر تھا وہ تھا کانپور اس کانپور کا جو رولر تھا وہ پیشوہ باجی راؤ ٹو تھا اس پیشوہ باجی راؤ ٹو کو ایکچولی ایسٹ انڈیا کمپنی پینشن دیتا تھا پٹ لیٹر اون کیا ہوتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پیشوہ باجی راؤ ٹو کا جو ایڈاپٹڈ سن ہوتا ہے وہ نانا صاحب ہوتا ہے اور ان کو پینشن دینے سے ریفیوز کر دیتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جبکہ اگر ہم ریبلین کی بات کریں ریولٹ کی بات کریں تو اس ریبلین کو کانپور میں نانا صاحب ہی ریلیٹ کر رہے تھے اور ان کی انتک محنت کی وجہ سے اور گریٹ کمانڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نانا صاحب بریٹش کو کانپور سے ایکسپل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یوں نانا صاحب جو ہے وہ بہادر شاہ زفر کو ایمپرر آف انڈیا ایکنالیج کر دیتے ہیں اور خود کو اس کا جنرل مان لیتے ہیں اوکے تو نیکسٹ سینٹر تھا لکناؤ اس ٹائم لکناؤ کا جو کیپیٹل تھا وہ تھا عود جبکہ عود کا جو نواب تھا وہ تھا واجد علی شاہ اور ان کی وائف کا نیم تھا بیگم حضرت محل ہوا کیا کہ ایٹین ففٹی سکس میں ایسٹ انڈیا کپنی نے فورسی بلکیا کیا اس عود کو اینیکس کر لیا تھا جبکہ اس کا جو نواب تھا واجد علی شاہ اس کو ایکزائل کر دیا تب پیچھے رہ گئی کون بیگم حضرت محل بیگم حضرت محل نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس ریولڈ کا لیڈرشپ سنبالا اور یوں یہاں پہ لکنو میں فورت جون ایٹین ففٹی سیون کو یہ ریولڈ سٹارٹ ہوا اس ریولڈ کے سامنے بیگم حضرت محل کی لیڈرشپ کے سامنے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرمی ٹک نہ سکی اور بیگم حضرت محل بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایکسپل کرنے میں کامیاب ہو گئی نیکسٹ ہے جانسی جانسی کا جو رولر تھا وہ تھا راجہ گنگا در راؤ جبکہ راجہ گنگا در راؤ کی جو وائف تھی اس کا نیم تھا رانی لکشمی بھائی سو آفٹر دی دی دیت آف راجہ گنگا در راؤ لکشمی بھائی وز بیکن دی لیڈر آف دی جانسی ہوا کیا کہ جب راجہ گنگا در راؤ کی دیت ہو گئی تو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈاکٹرائن آف لیپس اپلائی کرتے ہوا کیا کیا اس جانسی کو کیپچورڈ کر دیا انیکس کر دیا بٹ رانی لکشمی بھائی ہار ماننے والے سوٹ میں سے نہیں تھی کیا ہوا کہ ان کی مدد کے لیے تانتیا ٹوپی جو تھا وہ آیا اور انہوں نے ساتھ میں مل کر اس بریٹش ایسٹ انڈیا کے کمپنی کے خلاف جینرسلی وار لڑی بٹ دیو ٹو سم ٹریٹرز بریٹش یہ جانسی کیپچورڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا نیکسٹ ہے بیہار بیہار کا جو رولر تھا وہ تھا ایک راجپوت زمیدار جس کا نیم تھا کوور سنگھ یہ کوور سنگھ جو تھا اس وار آف انڈیپینڈنس کو لیٹ کر رہا تھا حالانکہ وہ بہت زیادہ ایک بوڑا ایٹی ایرز کے لگ بگ وہ تھا لیکن بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ کمال کی ان کی لیڈر شکتی سو یہاں پہ بیہار سے کوور سنگھ اس وار آف انڈیپینڈنس کو لیٹ کر رہے تھے تو یہ تھے تمام سنگھ جن سے یہ وار آف انڈیپینڈنس لڑی جا رہی تھی نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ انتہ منت آف سپتمبر بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی پوری تیاری کے ساتھ فورسز اکیمولیٹ کرنے کے بعد دیلی میں انٹر ہو جاتا ہے اور ان کی سراؤنڈنگ جو وارز ہوتی ہیں ان کو بروپ کر کے اندر آ جاتے ہیں یوں اس لڑائی کا آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور یہ لڑائی تقریباً سکس ڈیز تک کنٹینیوسلی جاری رہتی ہے اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ بریٹش فورسز اس وار آف انڈیپینڈنس کو جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو دیلی میں مغل ایمپرر ہوتا ہے لاسٹ بہادر شاہ زفر وہ اپنے قلعے کو چھوڑ کے باگ جاتا ہے اور ہمائیون کی مغبریں میں پناہ لے لیتا ہے بٹ بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ان کا پیچھا کرتے ہوئے کیا کر لیتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں اریسٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ چھلایا جاتا ہے اور یہ مقدمہ ان کی ٹرائل 27 جنوری سے اپ ٹو 9 مارچ 1858 تک یہ جاری رہتا ہے اور آخر میں ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان کو جلاوتنی کی سزا ہو جاتی ہے جس میں ان کو رنگون بیجا جاتا ہے جہاں پہ وہ 11 نومبر 1862 کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ تا سارا سیناریو اس وار آف انڈیپنڈنس کا نیچٹ لیکچر میں ہم اس وار آف انڈیپنڈنس کے ایمپیکٹس اور ان کے کونسیکنس کو ڈسکس کرنگی hope you guys will understand this but if you have any question do write your question in the comment section below thank you for watching my video اللہ حافظ اللہ حافظ